اسلام علیکم میں ہوں نعمت اور ابھی میں ہوں گھوسی میں کربلا امام بارگاہ کے اندر تو کل اٹھائیس رجب ہے اٹھائیس رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ کر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے اٹھائیس رجب کے دین سن ساٹھ ہجری کو مدینہ کو الویدہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے تو ان کی یاد میں جو کی دنیا میں ہر جگہ جلوس نکالا جاتا ہے اٹھائیس رجب کا تو ابھی گھوسی میں کربلا کے اندر مناظر کربلا بنایا گیا ہے تو ابھی فی الحال میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں اور بہت سے لوگ یہاں کے گھوسی کے جو مومنین مل کر آتے ہیں تو مولا انہیں سلامت رکھے ہر سال وہ مناظر کربلا کا جو منظر ہے اس کو بناتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھا تو یہ ابھی جو امام بارگاہ کا مین گیٹ تھا تو یہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے جو مناظر کربلا بناتے ہیں تو یہ یہاں ادھر جو ہے قتلے گاہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو کی بنایا جا رہا ہے لڑکے مل کر ادھر بنا رہے ہیں اور آگے جو کی ادھر آپ کو میں لے چلتا ہوں ادھر یہ علم یہاں پہ گاڑا ہوا ہے اور آگے جو ہے ابھی اس وقت بہت اندھیرہ ہے تو رات میں ہی یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے تلہ زینبیہ بنایا گیا ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہہ دیکھ رہی تھی جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا تھا تو اور آگے جو ہے خیمے لگائے گئے ہیں یہاں پہ گھوسی امام بارگاہ کے اندر کچھ لڑکے یہاں پہ جو کی اس میں کام کر رہے ہیں قتل گاہ کے اندر اور یہاں پہ جو دن میں یہ پرگرام جب جلوس اماری کا نکلے گا تو یہاں پہ مومنین جو زیارین دور دور سے آتے ہیں گھوسی میں تو زیارت کے لئے یہاں پہ آتے ہیں تو آگے آپ کو یہ خیمے نظر آ رہے ہیں یہ خیام حسینی ہے جو کی امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا میں پہنچے تھے تو خیمے لگوائے گئے تھے اور یہاں پہ جو علم مبارک سجایا گیا ہے ادھر جو کی سب کے خیمے لگائے گئے ہیں جو چار پانچ دن سے گھوسی کے جو مومنین ہیں کچھ لوگ مل کر مولا انہیں سلامت رکھے یہ جو منظر ان لوگ مل کر سب لوگ بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں جو ہے کام کرتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں یہاں پہ خیام حسینی امام حسین علیہ السلام اور یہاں پہ گہوارہ علیہ السلام جناب علیہ السلام کا یہاں پہ جھولا رکھا جائے گا ابھی وہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے خیمے اور بھی بنائے گئے ہیں تو رات میں یہ کام ہو رہا ہے اور کل صبح اس کی زیارت کرائی جائے گی اور یہاں پہ جو ہے نہر فرات یہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تھے تو نہر فرات پر خیمے لگوائے گئے تھے تو اس کا یہ منظر بنایا گیا ہے یہ لکھا ہے خطہ فرات اب یہ نہر فرات کے شبیح ہے ویسے ہی بنایا گیا ہے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ دو تین دن سے ہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور آگے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر ما شاء اللہ مولا سلامت رکھے ہیں انہیں جتنے بھی یہاں پہ جو مومنین کام کر رہے ہیں جلوس اماری گھوسی میں قریب پچاس ساٹھ سال کے قریب ہو گیا ہے تو دور دور سے جو ہے زائرین آتے ہیں یہاں زیارت کے لیے یہ جلوس اماری میں شریک ہوتے ہیں تو ابھی فیلحال میں یہاں سے آپ کو باہر کی طرف لے چلتا ہوں یہ امام بارگاہ کے جو بگل سائیڈ ہے ادھر قبرستان سائیڈ تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے یہ بنایا گیا ہے یہاں پہ تو ابھی فیلحال یہاں سے باہر نکل کے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے اور ادھر سے اور یہ کربلائے مولا گھوسی کا جو امام بارگاہ ہے اس کا گیٹ ہے آپ ادھر تصویر اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہوں گے اور یہ ادھر جو قبرستان سائیڈ ہے اور امام بارگاہ کے اندر جو اندر کی یہ تصویر ہے جو کی امام بارگاہ گھوسی کا آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے ادھر کا بن گیا ہے پورا اور ادھر سائیڈ جو عید کی نماز ہوتی ہے ادھر تو ابھی فیلحال یہاں پہ علم مبارک اور گہوارے علی ازگر علیہ السلام جو کی رکھا گیا ہے تو ابھی فیلحال یہ سجا کر وہاں پہ جو مناظر کربلہ بنائے ہیں وہاں لے جائیں گے اور ادھر سائیڈ جو قبرستان ہے یہ کربلہ مین روڈ پر ہے اور یہ بیت الشرف ہے یہ مدینہ منورہ کا جو کی بنایا گیا ہے اور یہ جنت البقی ہے جہاں پہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر ہے اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی یہ بھی لڑکوں نے مل کر اور یہاں کے مومن جو ہے مل کر بنائے ہیں اور چار پانچ دن سے مسلسل محنت کر کے یہ جو کی کام کیا جا رہا ہے کل اٹھائیس رجب کا جلوس ہے تو انشاءاللہ آپ بھی تشریف لے آئیے گا گھوسی میں چونکہ پچاس سال شاید میرے کو یاد نہیں پچاس سال پرانا ہے تو محنین